موسیقی موسیقی بھارت جوڑوں کے بعد کانگریس کا ایک اور بڑا ابھیان ہونے والا ہے وہ ہے کانگریس کا راشتیہ دیویشن اور راشتیہ دیویشن اس بار چھتیز گڑ میں ہونے والا ہے چھتیز گڑ کی رازدھانی رائپور کے میلہ اسطحل میں اس وقت میں موجود ہوں اس جگہ کی تصفیر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ مکہ منچ ہے جہاں پر چوبیس پچیس اور چھبیس کو کانگریس کے سارے دگج نیتا کانگریس کے راشتیہ دیوکس ملکارجن کھڑ گے راحل گاندھی پریانکا گاندھی سونیا گاندھی سمیت تمام جو کانگریس کے دیج بھر کے بڑے نیتا ہیں قریباً دس جار سے ادھیک نیتا اسی منچ پر آئیں گے اور دو ہجار چوبیس لوگ سبح چناؤ کے لیے جو روڈ میپ کانگریس کی ہوگی کانگریس کی رڑ نیتی جو ہوگی وہ اسی منچ سے تیار ہوگی اسی لیے کانگریس کے اس راشتیہ دیویشن کو کافی اہم مانا جا رہا ہے اس جگہ کو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رائپور کے میلہ اسطحل میں کس پرکار سے بڑی تیاری کانگریس کی دوارہ کی جاری ہے بڑے بڑے ڈوم لگائے گئے ہیں اور یہاں پر دس ہجار سے بھی زیادہ لوگ یہاں پر آئیں گے کانگریس کے بڑے نیتا اس میں سامیل ہوں گے اور یہی وہ کانگریس کا دیویشن ہوگا جس میں کانگریس دو ہجار چوبیس چناؤ کے روڈ میپ کو تیار کرے گا راجے سر یہ بتائیے کہ دو ہجار چوبیس روڈ میپ بات کر رہے تھے کل مکہ منتری بھوپیز بھگھیل کیا اس دیویشن سے کچھ حل نکلے گا کچھ ملے گا نیشی دورپ سے جب بھی کسی ویشاہ پہ چرچہ ہوتی ہے اور خاص کر آجنٹک پالٹی کے لوگ جب چھوٹے سے بڑے کار کرتا جب چنٹن کرتے ہیں منتن کرتے ہیں تو نیشی دورپ سے اس میں کچھ اچھی باتیں نکل کر آتی ہیں جو سب سے اچھی بات ہے جو ادائپوری سنکل چنٹن سیویر میں جو چرچائیں ہوئی تھی کہ یو آورک لوگوں کو بھی پالٹی میں جو ہے ملنا چیئے محلاؤں کی جو سمیدھان سنسودن میں آئے گا اس کے علاوہ جو سنگٹھن کا جو ڈھانچہ ابھی تک رہا ہے اس کو نیشی دورپ اور کیسے دیا جائے تو اس میں منڈل اس طر پر کمیٹیاں بود اس طر پر کمیٹیاں بننے کے بارے اس کے بارے میں بھی اس سمیدھان سنسودن میں آئے گا جس میں اس کمیٹی جو ہے امبی کا سونی جی کے ادھاکستہ میں وہ سمیتی بنی ہے وہ سمیتی پر چرچہ ہونے کے بعد چرچہ ہوگی اور اس مہاوی دیشن میں جو ہے انمو دن جو ہے وہ لیا جائے گا چھتیز گڑ میں کانگریس کا راشتیہ دیویشن ہونے کی پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کیا وجہ ہوگی دیکھیں ایک تو پورے دیش میں سب سے زیادہ چرچہ وہ چھتیز گڑ کے ہو رہی ہے کیونکہ بھپیز بھگیل جی کے جس پرکار سے جو کام ہیں چھتیز گڑ مادل کے بارے میں جو چرچہ ہوتی ہے اور کانگریس کے لیڈر ہر جگہ ہر الیکشن میں چاہے وہ ہمچل ہو اسم ہو چاہے اتر پردیش ہو چاہے گجرات ہو اس کی بات کرتے ہیں کہ چھتیز گڑ میں کس پرکار سے وکاس ہو رہا ہے تو یہاں پہ ادھویشن میں آنے کے بعد پورے دیش کے لوگ جانیں گے کی واسطہ میں چھتیز گڑ مادل ہے کیا اس کے بارے وہ دور سے سنتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں گے کیسے کسانوں کو کو لے کر مزدوروں کو لے کر یوہاں کو لے کر کس پرکار کے فیصلے لیے جا رہے ہیں گرامیل وکاس کے فیصلے کیسے لے جا رہے ہیں لوگوں کو سولم بھی بنانے کی دیشتہ میں سرکار کون سے قدم اٹھا رہی ہے تو اس کے بارے میں لوگ جانیں گے تو یہ پورے دیش میں جو ہمارے کانگریس کو لگ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے سرکار ہونے سے کس پرکار سے بیپک پریورتن آتا ہے تو انہے پردیشوں میں بھی کانگریس کی سرکار بننے سے اس مارڈل کو اڈاپٹ کیا جائے گا اور ساتھ ہی دلی میں کانگریس کی سرکار بنے گی اس سوروپ کو جو ہے پورا اپنا آنے کا کام جو ہے کانگریس پالٹک کرے گی کیا یہ مان لیا جائے کہ اس ادھیویشن سے دو جار تیس میں جو نورادیوں میں ویدھان سبح چناؤں ہونے والے ہیں اور جو چوبیس میں جو لوگ سبح چناؤں ہونے والے ہیں اس کا پورا روڈ مائپ یہیں سے تیار ہو سکتا ہے نشید روپ سے یہاں پہ جو اس ادھیویشن میں جو بہن سے پرستا ہو چاہے وہ کرشی کو لے کر ہو آرثیق نیتی کو لے کر ہو ویدیش نیتی کو لے کر ہو اسانوں کو لے کر جو چرچہ ہیں جو ہوگی ہمارے جو شوشل جسٹیز کو لے کر جو چرچہ ہوگی تو بہن سارے یہاں پہ چنطن مینن ہوں گے یہاں پہ کانگریس کے پورے دیش بھر کے نیتا انبھاوی نیتا یہاں پہ سملیت ہوں گے اور اس کے بارے میں چرچہ کر کے جو ایک روڈ میپ جو تیار ہوگا نشید روپ سے اس کا ایک ویعاپک اشر وہ آنے والے سمیں میں کانگریس کے اندر بھی دکھے گا اور اس کا اثر جو ہے باہری جو ہے عام لوگوں کے بیچ میں بھی اس کا اثر دکھے گا کہ کتنی گمبیرتا کے ساتھ ایسے مہتپن وشیوں پہ جو ہے وہ کانگریس پارٹی نے چرچہ کر کے کیونکہ پوری دیش کی نظریں اجادی کے پہلے سے بھی اور اس کے باد بھی کانگریس کے ادھیویشن پہ ہمیسا نظر رہتی ہے کہ یہ کون سے ایسی باتوں کو کون سے پرستاول آتے ہیں چونکہ کانگریس جو پرستاول آتی ہے جو مدد جو اٹھاتی ہے اس کا پورے دیش میں ایک اثر ہوتا ہے تو نشید روپ سے پورے دیش کے لوگوں کی بھی نگاہیں ہیں تو اور ایک قرانتی کاری پریورتن اس ادھیویشن کے بعد نشید روپ سے آئے گا ایک اور قرانتی کاری پریورتن دیش میں دکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے ہندو راشت کی مانگ ہو رہی ہے دیش بھر میں کیا جو باگیسور دھام والے جو بابا ہیں وہ تو اس کا سنکلپنا لے کے آگے بڑھی چکے ہیں گھوشت کر دیتے ہیں کہ بھارت ہندو راشت ہے اس پرکار سے جو چرچہ ہو رہی ہے دیش میں اور دوزار چوبیس میں بڑا مددہ ہو سکتا ہے ایسا مانا بھی جا رہا ہے کیا اس کا کاٹ نکال پائیں گے دیکھیں یہ تو آجادی کے پہلے سے کچھ تدھا کتیت لوگ جو ہیں اس بات کی چاہے وہ ہندو مہاشبہ بنا کر اور اس سمیں بھی ہندو اور مسلمانوں کو باٹنے کا بدین دھرموں کو باٹنے کا کام اس سمیں بھی ہوا اور اسی وجہ سے اس دیش کے ٹکڑے ہوئے یہ وہی لوگ ہیں جو ہندو اور مسلم کے نام سے دو راشتہ بات کی کلپنا کرتے تھے جو رسے کے روپ میں آج ہمارے سامنے ہیں انہی کے وجہ سے اس دیش کا بٹوارہ ہوا ہے تو یہ جس پرکار کی جو باتیں ہیں جو دھاروک نیتاؤں کے مادہم سے یہ رسے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو کہہ رہی ہے اتنی جاتی اتنی دھرم کے لوگ ہیں اگر ہر دھرم ہر جاتی اپنے راشت کی بات کرنے لگے گا تو ہندوستان کا کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ مانوطہ کی بات ہونی چاہیے انسانیت کی بات ہونی تھی کہ ہم ایک مانوطہ وادی راشت ہم کیسے بنائیں جس میں سبھی ور کے لوگوں کی جگہ ہو تو میں تو بلکل اس بات کے لئے سہمت نہیں ہوں ایک تو مانوطہ واد جو ہے اور یہ جس لیڈر کی جو بات کرتے ہیں ایک آدم مانوطہ واد آج اسی کو ٹھکرانے کا کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کی کتھنی اور کرنی میں جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور یہ رسے کے لوگوں میں کتھنی اور کرنی میں انتر ہیں ایک طرف ان کے پوروش کیا کہتے رہے ہیں اور آج وہ کس دشا میں اس دیش کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دیش کو توڑنے کے دشا میں کام ہے اور کانگریس اور رحول جی بھارت جوڑو ہاں سے ہاں جوڑو کا جو پوری دیش میں جو ابھیان چلایا ہے تو یہ اس دیش کو جوڑنے کا کام آج باتیں جو ہو رہی ہے صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے دیش جوڑنے کا کیونکہ یہ دیش توڑنے کی باتت ہے نیشے دروپ سے دیش کو جوڑنے کا سندیز جائے گا راجش تیواری جی تھے کانگریس کے بڑے نیتا ہے اور انہوں نے ساپ کہا ہے کہ اسی منچ سے جو میرے پیچھے منچ دیکھ رہا ہے آپ کو کانگریس کا راشتی و دھیجوشن کا مکہ منچ ہے اسی منچ سے دوہزار تیس دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ اور ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر کانگریس کی روڈ میں اپتائے ہوگی چھتیس گڑ سے ہی روڈ میں اپتائے ہو کر پورے دیش میں کانگریس اپنی رڑنیتی کے ساتھ آگے بڑھے گی اور دوہزار چوبیس میں لوگ سبھا چناؤ جتنے کی پوری کوشش کرے گی اسی لئے پورا دمخم چھتیس گڑ میں پوری کانگریس پارٹی دکھا رہی ہے رائپور سے ویپی نیوز کے لئے روی میری